بہت سی جانے گئیں ہیں پورے ورلڈ میں اور ابھی بھی اس کا کہر جو ہے وہ ہم سب کے اوپر پڑا ہوا ہے چاہے وہ بھارت کی بات کروں یا پاکستان کی بات کروں یا پھر امیرکا اٹلی یا سپین یا پھر کسی بھی دیش کی بات کروں تو ہم سب انسانوں کو اس سمیں ایک جھٹ ہونا چاہیے ایک اٹھے ہو کے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا شاہد افریدی کی فانڈیشن کو جنہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اور آپ بھی اس جو کیمپیننگ کا حصہ بن سکتے ہیں www.donatecorona.com پہ جائیے جو آپ کا مند کرتا ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے طرف سے ڈونیٹ کریے تاکہ وہ کسی بھی انسان کے زندگی کو بچانے کے لیے وہ تھوڑا بہت پیسہ جو ہے وہ کام آ سکے تو میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا آپ گھر پہ رہیے سرکشت رہیے پریواروں کے ساتھ رہیے آپ کی سرکار جو ہدایتیں دے رہی ہیں اس کو سنیے اور باہر نہ نکلے گھر سے تو ہم سب ملکے اس کرونا کو پورے ورلڈ سے بھگا دیں گے اور میں تین جو میرے دوست ہیں ان کو بھی نومینیٹ کرنا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو بنانے کے لیے اویرنیس کرنے کے لیے ایک وسیع مکرم ان کو میں نومینیٹ کرنا چاہوں گا شوی بکتر کو نومینیٹ کرنا چاہوں گا اور یو راج سنگھ کو نومینیٹ کرنا چاہوں گا میں شاہدہ افریدی ویری ویل ڈن یو گائز ڈوئین گریٹ جوپ اور جتنے بھی لوگ اس کام اللہ ایوریون ہربجن سنگھ نے مجھے نومینیٹ کیا اس ویڈیو کے لیے تو میں وہی میسیج دینا چاہوں گا سب کو کہ اس ٹائم پر ساتھ رہنا بہت ضروری ہے جتنی بھی کنٹریز ہیں سب کی گورنمنٹس کام کر رہی ہیں کرونا ویرس سے لڑنے کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو بھار بہت سے گریب لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا اور جیسا کہ ہربجن نے بولا کہ پاکستان میں سیف فانڈیشن جو شاہد ریدی کی فانڈیشن ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت سے رول ایریز میں بہت سے گریب لوگوں کی مہد کرتی ہے تو پلیز www.donate.corona.com پر جا کے آپ گریبوں کے لیے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور مہد کر سکتے ہیں میری بھی فانڈیشن یوی کین جوڑی بھی ہے اس لڑائی میں اور ہم نے بھی ڈیڑھ کروڑ سے اوپر پیسہ ریز کیا ہے پی ٹی ایم اور لائی بور کے ساتھ سو سب لوگ اپنی طرح سے مہنت کر رہے ہیں اور ہم سب اس لڑائی میں ایک ہیں اور امید کر دے ہیں کہ ہم اس کو ہرا کر ہی بہار نکلیں گے تینکیو اسلام علیکم دوستو امیرہ کے آپ سب خیریت سے ہوں گے سیچویشن ہم سب کو پتھا ہے کرونا کے حوالے سے گلوبلی پاکستان پر جو حالات گزر رہے ہیں اس سیچویشن میں سب سے پہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہاتھ دونا ہے اپنے آپ کو ساتھ سترہ رکھنا ہے کھانسنے سے جب بھی ٹیشو بیبر یوز کرے تو آپ ساتھ میں ڈال لیا کرے اچھے یہ تو ہے چیز امپورٹنٹ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بہت باہر ملکوں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں باہر ملک میں حقیقت میں جو چیز ہمیں اسلام علی سکھائی ہے نا فالو وہ لوگ کر رہے ہیں وہ رمضان جیسے مہینے میں بھی پرائس کم کر کے مسلمانوں کو ریلیو دیتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا مشکل سیچویشن کیا آگئی تو ہمارے جو زیادہ سے زیادہ بیس پرسنٹ جو طبقہ ہے وہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہی ساری چیز اپنے لیے جمع کر دی مارکٹ سے نکال گئے آج اب جاتے ہیں غریب آدمی جاتا ہے تو وہاں پہ ایک سینیٹائزر نہیں مل رہا ہوتا وہاں پہ ماسک نہیں مل رہا ہوتا اس لیے کہ وہ ساری چیزیں ہم بڑے لوگوں نے ہم باہم نے اپنے گھروں میں جمع کر لی ہیں اور مارکٹ میں اگر میل بھی رہی تو ایسے پرائزز میں مل رہی ہے کہ غریب آدمی کیلئے افورڈ کرنا مشکل ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ ٹائم میں ایک قوم بننے کا میں بھی اس ملک کا بیٹا ہوں اس ملک نے مجھے بہت عزت دی ہے بہت پیار دی ہے آپ لوگوں نے میں بھی چھوٹا سا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ بہت سالے ویلیجز ہیں جہاں پہ ان کا روزگار نہیں یہ بند ہو چکے حالات کی وجہ سے لیکن ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گھر تک راشن پہنچا سکیں تاکہ کل کو مجھ سے اوپر والا سوال نہ کرے کہ سب کچھ دی ہے تم کیا کر رہے ہو تو میں اپنی کوشش کر رہا ہوں پلیز آپ لوگ بھی کوشش کریں ایک ملک بن کے دکھاتے ہیں ایسے موقع پہ تینکیو تینکیو موسیقی 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 اور ہمارے ایسا ہے لوگقت بس vہے ہیں سب اس کو وقت دورا ہے سب سے بتاستاد چلی کاری سب سے وہ اس کیلئے ہیں سبت حالین ہمارے حسین وچوندین ہمارے ہوتا کے ساتھ ، تقلید علیہ سب سے تو اس جنب اور شیفت 잊وار یقین واقک کردیا است وہ اس کے ساتھ انداری تک ایساری ساتھ انداری تک کسان الملے ہمارے ہیں یہ کسی ہے حلو بچوں آج مجھے آپ کی مدد چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں کرونا کو ہرانے کے لیے کچھ بڑے ہیں نا بس نام کے ہی بڑے ہوتے ہیں ان بڑوں کو جگانا ہے اور کرونا کو ہرانا ہے ان بڑوں کو سمجھانا ہوگا کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے گھر سے باہر جانے میں کوئی بہادری نہیں ہے گھر پر رہ کر لڑنا ہوگا گھر پر رہ کر ہمت دکھانے ہوگی میں جانتا ہوں کہ کچھ بڑے ہیں جو کسی کی نہیں سنتے پر آپ کی سنیں گے جب آپ انہیں سمجھائیں گے جب آپ انہیں بتائیں گے کہ اگر انہیں آپ کی فکر ہے آپ کی فیملی کی فکر ہے تو وہ سوشل ڈسٹنسنگ کی یعنی کی فیزیکلی ایک دوسرے سے دور رہنے کی امپورٹنس کو سمجھیں گے اور سارے رولز فالو کریں گے آپ کریں گے نا میرا کام اور ہاں آپ سب آپ کا بھی اپنا بھی پورا پورا دھیان رکھیں ہم سب کو اس میں ساتھ آنا ہے ان بڑوں کو جگانا ہے اور کرونا کو ہرانا ہے اللہ بیسٹ اللہ بڑوں کو ہرانا ہے دوستوں آج ہم سب ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس ایک ایسی سچائی ہے جو زوروں سے پھیل رہی ہیں اور اب ہم یہ بہت ہی ایک آسان راستہ ہے اس مہماری کو روکنے کا پلیز کیجئے دوسرا قدم ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا ایک دوسرے سے کم سے کم چھے فیٹ کی دوری پر رہے ہیں یہ وقت اپنے پریوار سے یا اپنے دوستوں سے ملنے جھلنے کا نہیں ہے پارٹیز میں جانے کا نہیں ہے پلیز میری بات سنیے اگر آپ کو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے تو آپ فون کا یا ویڈیو کالز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے یہ وقت بہت نازک ہے دوستوں اگر یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو نجانے کیا ہو جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنیے آئیے تھوڑا ذمہ دار بنتے ہیں اس وائرس سے لڑتے ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لینے کا محاول ہے میرے ہم سب ایک سوچے آپ کو